پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کیسے کورونا وائرس چین کی گلتیوں سے فیلا اور کس طرح سے دنیا کے ہر دیس میں اب یہ فیل چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ برطمان میں اب تک کتنی لوگ اس وائرس سے اپنی جان گوا چکے ہیں اور اس وائرس کی ویکسین کو کن کن دیسوں میں بنانے کا کام کیا جا رہا ہے تو ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہے ہیں ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چین پر دنیا کے کئی دیسوں میں اب بھی کورونا کا تانڈہ ہو جاری ہے دنیا اس وائرس سے سنکرمیت دنیا میں اس وائرس سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیاں بڑھ کر ایک کروڑ چھوہتر لاکھ ہو گئی ہے تو وہیں اب تک چھے لاکھ چھیتر ہزار لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں سنکرمیت کے معاملے میں امریکہ پہلے بائیدان پر ہے تو برازیل دوسرے اور بھارت تیسرے بائیدان پر ہے دنیا بھر میں کورونا سے ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکھیاں ایک کروڑ نبے ہجار ہو چکی ہیں امریکہ میں کورونا سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیاں چھیالیس لاکھ چونتیس ہجار ہو چکی ہیں جبکہ ایک لاکھ پچھپن ہچار سے ادھیک لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ امریکہ میں ہی سب سے زیادہ اس وائرس کا پروہا ہوا ہے برازیل، بھارت، روس اور پیرو جیسے دیسوں میں بھی مرنے والوں کی سنکھیاں لگتار بڑھ رہی ہیں دنیا میں کورونا کی مہاماری سے اب تک چھے لاکھ چھہتر ہجار لوگوں کی موت ہو چکی ہے دنیا بھر میں کورونا کے ایکٹیف کیس کے سنکھیاں کی بات کریں تو ابھی بھی لگ بھک اٹھامن لاکھ تریشٹ ہجار اور اگر بات کریں بھارت کی تو ہمارے دیس میں لگ بھک سولہ لاکھ ارتیس ہجار کورونا مریضوں کے سنکھیاں اب تک سامنے آئی ہیں تو وہیں کورونا کی چپیٹ میں آ کر اب تک 35,747 مریض اپنی جان اس وائرس سے گما چکے ہیں حالانکہ ہمارے لئے اچھی بات یہ ہے کہ دیس میں اب تک 10,57,850 لوگ کورونا کو مات دے چکے ہیں اور پوری طرح سے سوست ہو چکے ہیں لیکن چنتہ کی بات یہاں بھی ہے کہ روز دیس بھر کے ہر کونے سے ہر حصے سے پچاس ہجار سے بھی زیادہ نئے معاملے سامنے بھی آ رہے ہیں تو وہیں ابھی بھی 5,445,318 ایکٹیف کیس کورونا کے بھارت میں چل رہے ہیں یہ تو بات ہو گئی کہ کتنے کورونا کے کیسز ابھی تک دیس اور دنیا سے سامنے آئے ہیں اور کتنے لوگ اس وائرس سے اپنی جان گوا چکے ہیں تو آپ کے مند میں سوال آ رہا ہوگا کہ وائرس کا انٹیٹوٹ ابھی تک آیا کیوں نہیں اس کی ویکسین بنی کیوں نہیں تو اس وائرس کی ویکسین بنانے کا کام جو ہے لگپک کئی دیسوں میں ویکسین بنانے کا کام ہو رہا ہے ویسے تو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے لئے درجنوں دیسوں کے بیچ ریس لگی ہے ایک سو ساتھ سے زیادہ ویکسین کا ڈبلومنٹ ہوا ہے جس میں سے ایک سو اکتالیس پری کلینیکل سٹیج میں ہے دنیا بھر میں صرف تین ویکسین کینڈیڈیس ایسے ہیں جو فیس تھری ٹرائل میں ہیں اور یہ ہیں اوکسپورٹ انیورسٹی ایس جینکا مارڈانا انک اور سائنو فارما کی ڈیولپ کی ہوئی ویکسین فیلحال ان سبی کا بڑے پیمانے پر انسانوں پر ٹرائل چل رہا ہے گل ملا کر کوویڈ نائنٹین ویکسین ایسی ہے جس کا کلینیکل ٹرائل ہو رہا ہے ایک بار ان کا ٹرائل پورا ہو جائے تو پھر کمپنیاں ریگولیٹر سے اپروول لے کر ویکسین مینفیکچرنگ شروع کر رہا ہے بات کریں بھارت میں کورونا فائرس کے ویکسین کو بنانے میں دو بھارت کی دو کمپنیوں کی ویکسین کی تیاری کافی ایڈوانس سٹیج میں پہنچ گئی ہے ان میں سے ایک ویکسین جائیڈس کیٹیلا کی ہے تو وہیں دوسری ویکسین بھارت بائیو ٹیک کی بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین کا ہیومن ٹرائل شروع ہو گیا سپلا بھی اگست کے پہلے ہفتے میں اپنی دوہ سپلیجہ پڑا نام سے لانچ کرے گی یہ اگست کے پہلے ہفتے میں باجار میں آئے گی اس دوہ کی ایک ٹیبلٹ کی قیمت لبک 68 روپے رکھی گئی ہے سپلا نے کہا ہے کہ اسے ڈی سی جی آئی سے یا دوہ کی اجازت مل گئی ہے لیکن ابھی بھی اس وائرس کی ویکسین صحیح طرح سے اپلکت نہیں ہو پائی ہے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے اگلی ایسی نولیجیبل ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے